میرا سوال ہے جیسے کہ امام صاحب نواج پڑھاتے ہیں سورت العالی کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح سورت العاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض مختدی حضرات جو کہتے ہیں جیسے سب بھی اسم ربک العالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سورت العاشیہ کے لاشٹ میں جواب دیتے ہیں اور بعض جگہ جگہ جو قرآنی آیت ہے جیسے سورت تین ہے اس میں ہی جواب دیتے ہیں تو کہاں تک صحیح ہے بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی تھا جب آپ کسی رحمت کی آیت سے گزرتے تو آپ اللہ کی رحمت طلب کرتے جب آپ کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ماغتے تو اس کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ استضلال کیا ہے کہ یہاں پر جو کیونکہ تسبیح کی آیت ہے سب بحثم ربک العالی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو حکم ہو رہا ہے تو بہت سارے علماء نے اس سے استضلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر سبحان رب العالی کہنا مستحب ہے اسی طرح سے باقی صورتوں کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا تو کہا جا سکتا ہے لیکن آپ زور سے مت کہیے تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو آپ آرام سے ہلکے سے کہیے کہ آپ خود سنیں صرف ٹھیک ہے تسلیم الدین بھائی آپ کو جواب مل گیا ہے آپ میوٹ ہے جی جی سیکھ اس میں مقتدی اور ہم دونوں کہیں گے کیا جیسے سورہ تو تین میں ہے لاشت میں ہے علیہ صلی اللہ کی احکام الحاکم انتو کہتے ہیں بلا ہوا جی بلکل ہاں لیکن وہ جو شور مچا کے کہتے ہیں اس طرح سے نہیں کہنا ہے حالانکہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں نہیں کہنا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے آہستہ سے جس سے کی دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی